جو نکلے آج ہوتل سے تیسرا دن باقو میں تو ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں ابھی آتش گاہ یہ ایک جگہ ہے یہاں پر سردی بہت ہے اور سردی اتنی ہے کہ کیمرہ پکڑنا بہت مشکل ہو رہا ہے اور بہت یق بستہ ہواے چل رہی ہیں یق بستہ کا لازم ہے اس لیے زیادہ بار بار یوز کر رہا ہوں کہ واقعی یق بستہ سے مراد یہ کہ فریزنگ ٹیمپریچر والی ہواے یہاں پر چل رہی ہیں اور میں اپنا کیپ جو ہے گاڑی میں بھول گیا ہوں گاڑی میں میں نے لگایا تھا بہت ڈھنڈے کان ہو رہے ہیں میرے لیکن خیر کوئی بات نہیں ہے ابھی اندر جائیں گے آتیشگاہ کے بارے میں بتا رہا تھا آپ کو آتیشگاہ یہ ایک جگہ ہے یہ آتیشگاہ ایک عبادتگاہ ہے سرے عبادتگاہ تھی مجوسیوں کی مجوسی ایک مذہب جس کے بارے میں آپ یقیناً جانتے ہوں گے لیکن میں مختصر سا بتاتوں کہ یہ وہ مذہب جو آگ کی پوجہ کرتے ہیں ابھی ہیں دنیا میں زیادہ تعداد ان کی نہیں ہے لیکن ابھی بھی موجود ہیں تو یہ ان کی عبادتگاہ ہے بہت بہت قدیم ورسہ ہے ان کا اور بہت قدیم جگہ ہے میوزیم ٹائپ کا انہوں نے بنایا ہوا ہے تو ہم اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو مجوسیوں کی عبادتگاہ ہے یہ کس طرح سے دکھتی ہے کیسی ہے کیسی نہیں ہے اندر جا کے دیکھتے ہیں لیکن باہر سے تو بہت بولڈ لکھ ہے بہت پرانہ سا تو چلیں دیکھتے ہیں اندر جا کر کے اندر کیا موجود ہیں یہ بلکل اس کی دیوار کے ساتھ ہی یعنی کہ انٹرینس گیٹ کے بلکل ساتھ سیدھے حد پر ایک پلیٹ لگی ہوئی ہے اس پر پتہ نہیں کون سی لینگویج میں لکھا ہوا یاکنہ آزری لینگویج میں ہی لکھا ہوا ہوگا لیکن مجھے صرف ڈیٹ پڑھنے میں آ رہی ہے جو کہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے یہ انیس سو بارہ انیس سو بارہ میں یہ بنا ہوگا شاید یا انیس سو بارہ کی ڈیڑھ بارہ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ اس کا لکھ باہر سے یہ لکھ ہے اس کا یہ ہے تو چلیں اندر چلتے ہیں اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اچھا جی ابھی ہم یہ جس پہلے ہی دروازے میں داخل ہوئے تو آپ دیکھ رہے کہ ایک چھوٹا ساتھ ایک انٹری بنی ہوئی ہے انٹری یعنی کہ لو بی ٹائپ کی نا تو اندر گھستے ہی بہت پرانے اسٹائل کے دو مشال لگے ہوئے ہیں جس میں آگ جلا کرتی ہے اور بس اب ہم اندر داخل ہوئے یہ صاحب نے آپ کو ایک ٹیمپل سا نظر آ رہا ہے یہ ٹیمپل ہے جس میں آگ بھی جڑ رہی ہے یہ انہوں نے آگ ابھی دیکھنے کے لیے مطلب ٹوریسٹ کے لیے اٹریکشن ہو اس لیے لگائی بھی ہے لیکن یہ بارل پہلے آگ جلا کرتی تھے اور یہ آگ جل رہی ہے اس کے ساتھی اور کیا ہے ہم آگے دیکھتے ہیں لیکن فیلحال یہاں پر اندر گھستے سیدھے ہاتھ پر یہ بہت پرانے انداز کسی لگیاں اوپر جا رہی ہیں لیکن انہوں نے یہاں پر زنجیر لگائی ہوئے اس کا مطلب یہ کہ نو انٹری اوپر کی طرف جانے کے لیے لیکن اوپر کیا ہے اوپر کیا نظر آتا ہے اوپر اچھا واو یہ اوپر جو ہے ایک کمرہ بنا ہوا ہے جو بہت پرانے انداز کا لکڑی کا دروازہ ہے اس میں اور مجھے بلکہ آخر میں دکھا سکتا ہوں تو اس کی جو سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑکی ہے اس کو پرانے سفر تنگ بھی رکھا ہوں اور نظر آرہاں منٹ کے ٹائپ کا لیکن انہوں نے بارہل نو انٹری ہے یہاں پر ہم انٹری نہیں لے سکتے لیکن بارہل ہم ابھی یہ ٹیمپل دیکھتے ہیں ٹیمپل ہم لوگ ابھی یہ جو آگ جل رہی تھی ہم یہاں پر آ چکے ہیں یہاں پر مجوسی لوگ جو ہے آگ کی عبادت کیا کرتے تھے ملے کسی زمانے میں لیکن فلحال تو یہ ہاتھ ہاتھ سیکھ دیں کہ ہماری یہاں پر سردی بہت زیادہ ہے دیکھ رہے ہیں آپ ایک بھائی ہیں یہ شاید مڈیلیس کی ہیں شاید تو یہ ہاتھ سیکھ رہے ہیں لیکن اس وقت یہ آگ ہوا ٹھیک لگ رہی ہے اس لیے کہ یہاں پر سردی بھوتے ہیں اور آپ کندازہ ہو رہا کہ میرے الفاظوں سے بھی کہ بولنا مشکل ہو رہا اتنی شدید ہوا چل رہی اور آگ کی لپیٹوں سے بھی آپ کندازہ ہو رہا کہ یہاں پر سردی بہت چھوٹی یہاں سے اترتے ہیں اس ٹیمپل سے یہ پرانے انداز کی سیڑھیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے اچھا یہاں انہوں نے کچھ چیزیں ہیں جو کبر کی ہوئی ہیں شیشے کے ذریعے اللہ عالم کیا معاملہ ہے پھر بھی دیکھتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں چلے مانو میں مجھے اندازہ نہیں ہو رہا یہ کیا ہے کبر جیسی کچھ بنی دی لیکن کبر نہیں ہوگی کیونکہ مجوسیوں میں کبر نہیں بنتی نا ان کے مذہب میں یہ بھی کچھ چیزیں ہیں ایک آتش کا دائی یہ ہے جہاں پر آگ جلتی ہے لیکن ابھی اس وقت نہیں جل رہی ہیں ہاں پر اور یہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اس میں کیا ہے اس میں چل کے دیکھتے ہیں ابھی سردی بہت شدید ہے اچھا جی ایک دروازہ یہ ہے یہ بند پڑا ہوا ہے یہ مزید آگے بھی دروازیں بھی بند پڑے ہوئے تقریبا ہرموسٹ تھلٹی کے قریب روم مزے یہاں پر اس ٹیمپل کے چاہتے ہیں مقصد کے لیے رہے ہوں گے لیکن بارال جو اس میں سے کچھ بند ہیں کچھ کھلے ہیں جو کھلے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو انہوں نے اب میوزیم کیسی شیپ دے دیئے ان کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس کی آتش کا دے کا پرانا منظر ہے اوپر بھی چار چار پائے بنے ہوئے جس پر لو جل رہی ہے اور اگر میں اس کو کری پر کے دکھا سکوں تو یہ اس کا آتش کا دک ہے دروازے پر ہی دو آدمی کھڑے ہوئے ہیں اندر آگ جل رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہم نے گول دائرہ دیکھا تھا جس میں آگ بھی جل رہی تھی اس کے باہر میں چاروں طرف لوگ آگ کے قریب بیٹھے ہوئے کچھ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ منظر ہوا کرتا ہوگا پہلے کبھی یہ روم ہے اس کو کیا ہے جی ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں آگ آگ جلانے کے جگہ ہر جگہ موجود ہے یہ بہت چھوٹا سائتنا چھوٹا کمرہ ہے کہ آپ اس کو میں سمجھے کہ چار بھائی چار فٹ کا شاہد ہوگا یہ کمرہ بھی نہیں کہیں گے سکتے اس کو کچھ اور کہیں گے اس کے علاوہ یہ ٹھوٹوں میں ہو 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 اس میں جائسے داخل ہوتے ہیں سامنے ایک لاش پڑی ہوئی ہے نظر ڈمی ڈمی لاش ہے اور اسی کی اگر ہم اُلٹے ہاتھ پہ دیکھیں تو یہ اسی طرح کے چب اوترے بنے ہوئے ہیں تو یا کس مقصد کے لیے ہوتے ہوں یہ بھی شاید لاش کس کے لیے ہوتے ہوتا ہوں تو کچھ پتا نہیں لاش کی بنیل یہ ہے اس کے علاوہ ہم اپنے رائٹ سائیڈ پر اگر ہم آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تین لوگ ان کے کھڑے ہوئے تین مطلب سیچو ہیں یہ یہ کچھ مو میں وہ نہیں بجاتے ہیں جب وہ سے کیا ملتے ہیں اس کو مجھے اس کا وارڈ یاد نہیں آرہا وہ ہے اس کے علاوہ یہ دو اور ہیں یہ مزہ بھی لیپاس میں یہ کمرے میں ہم ابھی داخل ہوئے ہیں یہاں پرانی چیزیں کچھ رکھی ہوئی ہیں اور یہ دو مجسمیں ہیں یہاں پر ایک مجسمے کا جو لک دیا ہے انہوں نے ایک بزرگ آدمی ہے اس کے قلعے میں توپ پڑا ہوا ہے زنجیریں ہیں اور پاؤںوں میں بیڑیاں یہ اس طرح کا لک دیا ہے انہوں نے اور یہ میرے خیل میں آگ جلنے کی جگہ ہے یہ ایک آدمی کا لک دیا ہے انہوں نے کچھ پیس رائے شاید یہ عجیب سا خوفناک سا منظر ہے چلیں باہر نکلتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ کھڑے ہو جائیں باہر نکل جاؤ اچھا جی اب اس کے بعد ہے دوسرا روم ہے یہاں پر اس کا بھی تروازہ کھلا ہوا ہے آپ نے دیکھا بھی ایک آدمی نکلیا ہم بھی اندر داخل ہو کر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اندر کیا چیز ہے یہ اندر آگئے ہم لوگ یہ آپ اندر گھستے ہی رائٹ سائٹ پر دیکھیں تو یہ انہوں نے بنایا واہ ایک گدھا ہے یہاں پر ایک گھوڑا ہے ایک آدمی ہے جو کوئی چیز اتار رہا ہے یا چڑھا رہا ہے شاید گھدے پر چھیکے جی یہ میرے خیال میں استبل ٹائپ کا ہوگا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الٹے ہاتھ پر دیکھ رہے ہیں آپ یہ پردہ لگا ہوا ہے یہ پردہ لگا کر اندر ہم جیسے داخل ہوتے ہیں تو اندر داخل ہوتے ہیں الٹے ہاتھ پر یہ دو اسٹیچو ہیں یہ منظر کشی کی گئی ہے کہ ایک کوئی بادشاہ ٹائپ کا کوئی یا ان کا کوئی پادری آدری ہوگا کوئی ایک آدمی ہے اس کو اشرفیوں کا تھیلہ دے رہا ہے یہ اشرفیوں کا تھیلہ نظر آتا آپ کو یہ اشرفیوں کا تھیلہ اس کے ہاتھ میں جو اس کو دے رہا ہے فروڈ کے ایک باکسکٹ سامنے رکھی ہوئی ہے شاید رشتہ دیفت تو نہیں دے رہا ہے یہ اور یہ ایک پرانا صندوق رکھا بھائی کونے میں اور یہاں پر بھی دیکھیں آتش کیاں موجود ہے بھی آنے کے یہ آتش گاہ جو ان کی عبادت کا ہوتی تھی تو ابھی بھی یہ آتش کی مطلب اس لیے اس کی پیش آنے کے جگہ جگہ آگ جلانے کی چیزیں یہاں پر موجود ہیں ٹھیک ہے جی اچھا بڑا عجیب سا منظر پیش کر رہا ہے یہ کمرہ اور میں اکیلا ہوں اس وقت بڑا کچھ کچھ خوف کسی بھی کیفیات ہو رہی ہے میری اور سردی بھی بارل ہے یہاں پر چلیں باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں مزید آگے کیا ہے کچھ آوازیں بھی اندر سے آ رہی ہیں لیکن ہم لوگ کہاں سے داخل ہوئے ہیں یہاں سے داخل ہوتے ہیں میرے خواہد میں اچھا یہ ایک الگ روح میں ہے یہ دیکھ رہے ہیں چلیں جی یہ باقی میں نے اتنی شاری قدیمی جگہوں پر گیا ہوں لیکن خوف کسی کیفیت میری ابھی تک کہیں بھی نہیں ہوئی تھی دیکھنے یہاں آپ پر آ کروں مجھے کچھ خوف سے لگ رہا ہے چلیں باہر چلتے ہیں دوسری کمرے میں یہ دیکھنے آپ عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں یہاں پر خوف ناک سا و ڈراؤنا سا منظر ہے اندر کا اندر ہے یہاں ایک آدمی کی لاش پتھنی شاید پڑی بھی اور ایک منتری انتری ڈراؤنی ٹائپ کا کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے ایک عجیب سی خوفناک سا سوٹ تھی سیٹیشن نے آپ نظر آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ بڑی کٹیا سی ہے چھوٹی سی کوٹھوڈی سی ہم دیرا ہیتر ہو رہا ہلکی سی لائٹ ہے چلیں باہر چلتے ہیں یہ ہندو کی مورتی ہے جس چھوٹی سکی ہے اس پر لائٹ اس طرح سے ماری گئی ہے یہ پر بڑا سایہ اس کے نظر آ رہا ہے دیکھیں ایک بات میں نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جب مجوسیوں کا ٹیمپل ہے تو اس سے پہلے بھی ایک روم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہندو ٹائپ کے کچھ منتری مجوسیوں کا ٹیمپل ہے یہاں پر ہندو کی مورتی کیوں لگیں گی ہے کیا یہ بیک ورد دونوں کو ٹیمپل کیا کرتے تھے ہندو بھی اور مجوسی بھی یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہمارا زیادہ دیمار کھاپانی کی ضرورت بھی نہیں ہے دیکھو اور باہر نکلو جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج ہم جو آتش گاہ آپ اردو میں آتش گاہ کہتے ہیں اور یہ آزری لوگ آتش گاہ کہتے ہیں آتش گاہ بھی ویسے ٹھیک ہے کہ سکتے ہیں لیکن یہ مجوسیوں کا ٹیمپل بازدگاہ جہاں پر آگ بھی جلتی ہے اور آگ کی یہ پوجہ کرتے ہیں بہت ساری جو چیزیں تھی وہ ہم نے آپ کو دکھائیں اب ہم یہاں سے نکلتے ہیں باہر اور مزید کہیں اور دوسری اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف چلتے ہیں پھر وہاں کبھی ہم جتنا ہو سکے کا کبر کر کے آپ کو دکھاتے ہیں جزاک اللہ سلام علیکم